موسیقی ان سے ملیے یہ ہیں کامیار پاکستانی کنیڈین لیاقت میاں انہوں نے پاکستان سے انفرسٹرکچر پروجیکٹس کا تجربہ لے کر کینیڈا کی سرزمین پر قدم رکھے اور اپنی محنت اور خلوص نیت کی بنیاد پر کامیابیوں کی سیڑھیاں تیہ کی لیاقت میاں ال جی ایم ڈیویلمنٹس کے پریزیڈنٹ ہیں اور یہ کینیڈا کی وہ کمپنی ہے جس نے گریٹر ٹرانٹو ایریا اور گردو نواہ میں عالی ترین رہائشی اور کمرشل پروجیکٹس تابیر کیے ہیں لیاقت میاں اپنے صاحبزادے شہر یارمیاں سے مل کر کئی تعمیراتی منصوبوں میں مصروف ہے لیاقت میاں ورلڈ بینک سمیت کئی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کر چکے ہیں میں چارٹرڈ اکاؤنٹ ہوں میں نے 1977 میں سیئے کیا اور 25 سال میں نے پاکستان میں سینئر فائنینشل کنسلٹنٹ کے طور پر کام کیا اور 25 سال میں بہت بڑے بڑے پروجیکٹس پاکستان میں میں نے کیے اور پوری دنیا سے فنڈنگ جو ہے وہ میں ارینج کرتا تھا اور وہ پاکستان میں لاتے تھے ہر پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً 400 سے 500 ملین ڈالر تک کا تھا تو میں نے 25 سال میں پانچ پروجیکٹ کیے جو تقریباً 2.5 ملین ڈالر کے تھے تو دنیا کی کوئی بھی فائنینشل انسٹیوشن ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ میں نے کام نہ کیا اور پاکستان کے لیے فنڈز نہ لیے ہوں اور ان سارے پروجیکٹس کو پلان کرنا اور ان کو ایکزیکیوٹ کرنا اور آپریٹشن کے لیے بالکل تیار کر کے ان کے حوالے کرنا یہ میری ذمہ داری تھی جو میں کرتا رہا تو میرے بچے یہاں آنا چاہتے تھے تو 2001 میں ہم لوگ یہاں کینیڈا میں آگئے اور یہاں پہ پھر ہم نے ایک نئی زندگی سٹارٹ کی اور کیونکہ میرا تجربہ پروجیکٹ منیجمنٹ کا بہت تھا میں نے ایم آئی ٹی سے بھی ٹریننگ لی ہوئی تھی اور ورڈ بینک کے ساتھ اسوسیشن میں میں نے ایک سال کام کیا تھا تو فوری طور پہ میں نے منسپل لاو کو سٹڈی کیا اور یہاں کے سسٹم کو سمجھا اور ایک کمرشل کامپلیکس جو ہے وہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ سٹارٹ کیا میسیس آگا میں جو کہ خاصہ کامیاب رہا تو اس سے مجھے بڑی تسلی ہوئی اور میں نے سوچا کہ یہاں پہ کنسٹرکشن میں بہت کام کیا جا سکتا ہے تو ہم نے کچھ گھر بنائے میسیس آگا میں ٹاؤن ہوم بھی بنائے اور پھر برلنگٹن کو آکے ہم نے کافی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی اور ایسی زمینیں لیں جن کی زوننگ کمرشل ہائی رائز ریزیڈینشل اس طرح کی لوکیشن پہ جو کہ ایپل بی لائن برلنگٹن میں ہے وہاں پہ ہم نے کوائر کی اور اس کی پلاننگ شروع کی اور وہ کچھ میرے حساب سے کافی میگا پروجیکٹس تھے جس کے لیے ہم نے بڑی ریسرچ کی اور بہت ہی سوچ کے اور ہمت کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا کیونکہ یہاں پہ اتنی بڑی بلنگ کبھی نہیں بنی تھی اور شہر کے لوگ بھی کافی حیران تھے کہ کوئی بلنگٹن باہر سے آکے برلنگٹن کی سب سے بڑی بلنگٹن بنانا چاہتا ہے اور ابھی اللہ کا شکر ہے کہ وہ بلنگٹن کمپلیٹ ہو گئی ہے لوگ اس میں رہ رہے ہیں دو سو پچیس کانڈو ہم نے بنائی ہیں تو ٹو تھاؤزن تھرٹین اس کو اوارڈ کے لیے بھی وہ ریکمنڈو بیئی بلنگ آپ یہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے سامنے ہم نے ایک بہت بڑا کمرشل کمپلیکس بنایا جو کہ چھ اکڑ کے اوپر ہے یہاں بہت بڑے بڑے ریسٹورنٹس ہیں اور ریٹیل سپیسز ہیں یہ سارا ہم نے خود ہی پلان کیا اور بنایا اور ماشاءاللہ کمپلیٹ ہے اور سارے ٹیننٹ اس میں ہیں اس کو ہم لوگ اون کرتے ہیں یہاں سے بلکل پچاس گز کے فاصلے پہ ہم ایک اور بلڈنگ سیون سٹوری ایپل بی گارڈن کے نام سے بنا رہے ہیں جس کی کنسٹرکشن انشاءاللہ اگلے مہینے ہوگی اور پندرہ مہینے میں وہ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا تو برلنگٹن کے میئر اور منسپیلٹی ہم سے بہت خوش ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہاں آکے بہت ترقی دی اور اس علاقے کو پروفائل بہت بڑھایا ہے یہاں پروپٹی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ یہاں جو پروجیکٹ یہ گئے ہیں وہ بہت ہی ہائی اینڈ پروڈکٹ ہیں تو اس لیے یہ کافی لوگ اس سے خوش ہیں اور جس نے بھی کانڈو یہاں خریدا ہے ان کی قیمتیں تقریباً ایک ایک لاکھ ڈالر بڑھ گئی ہے تو اس سے لوگوں کو بہت ریٹرن ملی ہے تو ہم ہماری ٹیم جو ہے وہ سوچتی رہتی ہے کہ ہمیں آگے اور کیا کچھ کرنا ہے تو اس کے لیے ساتھ ساتھ پلاننگ ہوتی رہتی ہے تو نیو یوک میں شہری آرمیہ پلان کرتا ہے ہمارے پروجیکٹ تو انہوں نے ایک گرمز بی کاسا بلانک کا ایکزٹ پہ کیوئی پہ لیک پہ زمین اینٹیفائی کی جو کہ ہم نے خرید لی اور اس پہ ایک بہت بڑا منصوبہ سکسٹی ملین ڈالر کا ہم نے بنایا اور اس کو لانچ کیا ہم نے آہ الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رسپونس آ رہا ہے اور تین مئی کو اس کی گرینڈ اوپننگ ہے آہ اس میں ہم کافی انویٹیشنز ہم نے بھیجی ہیں لیکن کئی لوگوں نے ہمیں ریجسٹر کیا اور آ کے پرائیویٹلی اس کو خریدا ہے تو ہماری بلڈنگ چار دن میں تقریباً فورٹی پرسینٹ آلریڈی بگ گئی ہے اس میں سیونٹی فائیو یونٹس ہیں اور سب کے سب یونٹس جو ہیں وہ لیک کو فیس کرتے ہیں تو چھوٹے یونٹس لے کے بڑے یونٹ اور پنٹ ہاؤزز تک سب لوگ جو ہیں وہ لیک کو انجوائے کریں گے اور بالکل لیک کے اوپر ہے اور نیچے ایک الیٹ کمرشل ہم پروائیڈ کر رہے ہیں یہ ایک ریزورٹ قسم کی لیونگ ہوگی تاکہ لوگ وہاں رہیں اور ان کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہ رہے نیچے ایٹیلین ریسٹورنٹس بھی ہوں گے کیفے بھی ہوگی اور دوسری ضروریات کی چیزیں بھی ہوں گی but this is a very high end product اس میں 24 hours considered service ہوگی security کا بڑا انتظام ہے اور green roof top concept ہم لے کے آ رہے ہیں ہم green projects کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں اور ہم نے جو پچھلی اب غے بالکل کو پچھلی ہمیں جو پچیس سال پاکستان میں تجربہ کیا وہ خاصا کام آیا یہاں پہ کیونکہ پاکستان میں بھی بہت بڑے بڑے پروجیکس کیے تھے اور یہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ اٹیلین اس میں بہت زیادہ ہیں اور قسم کی ان کی منوپلی ہے تو ہم چاہتے تھے کہ ہم بھی مین سٹیم میں آئیں اور ایسے کام کر کے دکھائیں جو کہ یہاں پہ اس لیول پہ نہیں کیے جاتے ہماری کمیونٹی کے تو یہاں پہ بہت میند کرنی پڑی لیکن کینیڈا جو ہے وہ ایک بہت اچھا ملک ہے اور اپرچنیٹی ایک پل ملتی ہیں سب کو تو ہم نے میند کی اور ہمیں بڑی سپورٹ کی فائنینشل انسٹیوشن نے اور منسپلیٹیز نے بہت میسیس آگا اینڈ برلنگٹن پٹیکلرلی برلنگٹن نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تو ہم سیون ڈیز کام کرتے ہیں ہماری ٹیم بہت ہی ہر کام میں دل لگا کے اور بڑی پروفیشنل ہی کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ میند کرنے کے ساتھ ہر کام آسان ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اس سے ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے اور بڑی تسلیح ہے کہ ہم نے دس گیارہ سال میں تقریباً دس پروجیکٹ کر لی ہیں ایکچلی کام کر کے دکھانے ہیں یہاں پہ تاکہ یہاں کی کمیونٹی ہمیں ایکسیپٹ کرے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو برلنگٹن کا یا گرمز بی سٹونی کریک کا علاقہ ہے اس میں ہمارے کمیونٹی بہت کم رہتی ہے اور ہم نے ایسے ایریاز کو فوکس کیا جو کہ پیورلی یہاں کے لوکل لوگ اس بہاں انڈسٹری میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے پروجیکٹ اور ہمارے جو پروجیکٹ ہیں ناٹ آن لی کہ وہ ایکسیپٹ ہوئے بلکہ ان کو اوارڈ ملے ہیں تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑی نیک نامی ہوئی ہے اور ہر آدمی یہاں پہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان سے آئے ہیں جنہوں نے آکے یہاں کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی ہے سب سے بہترین پلازا بنایا ہے اور بہت بڑی بلڈنگ جو ہے وہ لیک پہ بھی بنا رہے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس طرح کے کام کر کے یہاں پہ اپنی کمیونٹی کی اور پاکستان کا نام بلند کیا ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے اور خاص طور پہ ہمیں یونیک کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ رن آف دا مل جو ہوتا ہے کہ ریسٹورنٹ لے لیے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم الڈ جاتے ہیں ایسے نہیں کرنے چاہیے بلکہ تھوڑا بڑی سوچ کے ساتھ بڑے یونیک اور انویٹیو پروجیکٹ کرنے چاہیے تاکہ اس کی ریکنیشن ہو اور یقیناً یہاں پہ بہت ریکنائز کرتے ہیں لوگ اور اس میں کوئی بھی کمیونٹی کو ہیلپ چاہیے ہو تو ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار ہیں موسیقی 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 ناظرین وقت ہو گیا ہے آج کے پروگرام کے اختتام کا آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہتے ہیں موسیقی 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 موسیقی